حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام جب قیل سے رہا ہوئے تو آپ نے اس خوشی میں ایک مہینہ تک لگتار کھانے کا انتظام فرمایا اور لوگوں کو جمع کر کر کے ایک ہر ایک چھوٹے بڑے کو دعوتیں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور اب یہ دعوت پوری نہیں ہوئی فرمایا کون سی بات رہ گئی ہے کہا وہ دیکھئے خجور کی جونپڑی میں ایک اندی بڑھیا بیٹھی ہے اسے کھانا نہیں کھیلایا گیا فرمایا میں ابھی بلواتا ہوں اسے آپ نے اسے بھی بلانے لیے ایک آدمی بیجا بڑیا نے قاسد کی زبانی کہلا بیجا کہ یوسف خود میرے پاس آئیں اور کہا کہ تم نصیم کو قاسد بنا کر میرے پاس نہ بیجو کیونکہ مجھے نصیم سے تم پر عشق آتا ہے قاسد بڑیا کا یہ جواب سن کر واپس حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر جواب دیا بتایا تو حضرت یوسف علیہ السلام اٹھے اور اس کے پاس جا کر کہنے لگے اے بڑیا ہماری دعوت قبول کر کے مجلس کی رونک بڑھا بڑیا نے یوسف علیہ السلام کی یہ زبانی کلمہ سن کر ایک تھنڈا سانس بھر کر کہا ہائے ایک وہ دن تھا کہ تُو مجھے سیداتی کہہ کر عدب سے پکارتا تھا آج وہ دن ہے کہ گدا گر گڑیا کے گر پکارتا ہے میں نے اپنا بے گنت مال تجھ پر نچھاور کیا تیرے قدموں کے تلے بیشکیمت مطی بچھائے گڑیا کے ان باتوں کو سنگا یوسف علیہ السلام نے شہانہ سکتی سے فرمایا کہ یہ کیا گستاخی اور تازہ کرشما ہے گڑیا نے کہا یوسف میں زلیخہ ہوں اس حیرت انگیز انکشاف و یوسف علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر ہوا اور آپ رونے لگے زلیخہ وہاں سے اٹھ کر مجلس دعوت میں آئی تو تمام لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ایک قیمتی جوڑا کپڑوں کا اسے پہنایا زلیخہ نے کہا میرے قبضہ میں اس سے بہت کچھ بڑھ کر تھا اگر میرا دلی مقصد اس وقت پورا کریں تو بہتر ورنہ میں پھر اپنی جوپڑی میں چلی جاؤں گی فرمایا وہ کیا مقصد ہے بولی میری گئی ہوئی جوانی اور میری گئی ہوئی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور آپ مجھ سے نکاح کریں اللہ اکبر اور مجھے عزت بخشے یوسف علیہ السلام کچھ سوچنے لگے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت کی خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تیرے لیے اس کی جوانی اور بنائی واپس کر کے اسے عزت بخشی ہے سو اب آپ نگاہ کے ساتھ اس کے سر پر عزت کا تاج سجائیں آپ نے زلیخہ آپ نے دیکھا زلیخہ جوان اور بینہ ہو گئی اور آپ نے اسے نکاح فرما لیا معلوم ہوا کہ زلیخہ کو اللہ کے پیغمبر سے سچی محبت تھی اور وہ آپ کے ہجر و فراق میں بوڑی اور نبینہ ہو گئی تھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اس سچی محبت کی بدولت وہ جوانی وہ بینائی جو جا کر واپس نہیں آتی اللہ تعالیٰ نے واپس کر دی اور عزت سرنو شباب نور سے مشرف فرمایا جوانی عطا فرمائی وعضی یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ کر پیغمبر کی بیوی بن گئی یہ بھی معلوم ہوا کہ جن سچے مسلمانوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے ان کے چیروں پر نور برستا ہے اور ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ لوگ حضور کا نام سن کر چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اس کے برعکس جنہیں حضور سے محبت نہیں ہوتی ان کے دل سیاہ اور چیرے بھی بے نور اور حضور کے فضائل دیکھنے میں آنکھوں کے اندے نظر آتے ہیں